مجرمین کی پھانسی کی راہ ہوئی ہموار عوامی وحبود کے کام کرنے والی ٹیارس کو کامیاب بنانے کی ٹیار کی اپیل چیف منسٹر کیسی آر کے ذہن میں ہیں مزید کئی اسکیمات اور احمد آباد ممبئی تیجاز ٹرین کا افتتاح فی گھنٹہ دو سو کلومیٹر کی رفتار سے دورتی ہے سیمی ہائی سپیڈ ٹرین سرخیوں کے بعد خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد السام الدین ملک کے جدید ترین مواسلاتی سٹلائٹ جی سیٹ تھرٹی کا صبح فرنچ گیانہ کے کروہ تجربہ گاہ سے کامیاب تجربہ کیا گیا ہندوستانی قلائی تحقیق تنظیم نے بتایا کہ جی سیٹ تھرٹی کو ہندوستانی وقت کے مطابق صبح دو بچ کر پینتیس منٹ پر لانچ وائیکل سے داغا گیا ارتیس منٹ پچیس سیکنڈ بعد اس سے پہلے سے تیشدہ ایلپیٹل آربٹ میں قائم کیا گیا تین ہزار تین سو ستاون کلو گرام وزنی یا سٹلائٹ ملک کی مواسلاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب لائے گا اس رو کے صدر ڈاکٹر کیش شیورن نے بتایا کہ یہ کئی فریکونسی میں کام کرنے کے خابل ہے برسغیر کے ساتھ قلیجی ممالک زیادہ تر ایشیائی ممالک اور آسٹیلیا تک اس کی رسائی ہوگی وزیر بلدی نظم نسق تارک رامراؤ نے کہا کہ چیف نسٹر چند شکر راو ریاستی عوام کے بہبود کے لیے کئی نئی اسکمات پر عمل کر رہے ہیں چیف نسٹر کے وزیر بلدی نظم نسق تارک رامراؤ نے کہا کہ چیف نسٹر چند شکر راو ریاستی عوام کے بہبود کے لیے کئی نئی اسکمات پر عمل کر رہے ہیں چیف نسٹر کے جماغ میں مزید کئی نئی اسکمات ہیں جس پر مستقبل میں عمل ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئی تارک رامراؤ نے کہا کہ بلدی انتقابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تارک رامراؤ نے ان کے چیف نسٹر بننے سے مطالق اطلاعات کو مسترد کر دیا انہیں کہا کہ ٹی آریس کو شکست دینے کے لیے بی جے پی اور کانگریس مل کر کام کر رہے ہیں ٹی آریس حکمت ملازم دوست حکمت ہے پچیس شہروں میں بی جے پی اور کانگریس کو مکمل طور پر امیدوار نہیں مل سکے حضربات کی مضافات میں پچیس پاکس کو ترقی دی گئی ریاست میں نوے منی ٹینگمنٹس تعمیر کیا جا رہے ہیں ریاستی وزیر فینانس حریش راو نے نرسہ پور اسمبلی حلقے کے حنمنت پور بلدیہ میں انتقابی مہیم چلائی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ عوام بہبود کے لیے حکمت کئی فلاحی پرگامز انجام دے رہی ہے دیگر جماعتوں کے ہائی کمان دہلی میں ہوتے ہیں لیکن ٹی آریس کے ہائی کمان تیلنگانا کی عوام کے ہیں شیف نشر کے جندر شکرہ و عامی مسائل کے ایک سوئی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں تیلنگانا کی تشکیل کے بعد چوبیس گھنٹے برقی کی سربراہی کے علاوہ کسانوں کے لیے ریتو بند ہو ریتو بیمہ اسکیم پر عمل آوری کی جا رہی ہے حریش راو نے کہا کہ حکمت نے انتقابی باردوں کو پورا کیا ہے وہ نے بلدی انتقابات میں ٹی آریس امیدواروں کو کامیان بناتے ہوئے بلدیات کی ترقی کے لیے حکمت کو تاؤن کرنے کی درخواست کی سدھ جمہوریہ ہند رامنات کوئن نے نربحہ اسمت رزی اور قتل کیس کے ایک خسروار مکیشنگ کی جانب سے دائر کی گئی رحم کی درخواست مسترد کر دی ہے اس سے قبل وزارت داقلہ نہیں رحم کی درخواست کو خارش کرنے سے مطالق سے فارش شدر جمہوریہ کو بھیجی تھی وینی شرماک، شایقمار سنگھ، پرون گپتہ اور مکیشنگ کو دسمبر دوہزار بارہ بھی نربحہ کی استعمائی اسمت رزی اور قتل معاملے میں پھانسی کے سزا سنائی گئی ہے اور انہیں بائیس جنوری کو تیہار جیل بھی پھانسی دینے کا حکم دیا گیا تھا استغاثہ نہیں اس معاملے پر شاہر شمبے کو دلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران کہا تھا کہ خسرواروں کو بائیس جنوری کو پھانسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس معاملے کے خسروار کی رحم کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا اب صدر جمہوریہ نے مکیش کی رحم کی عرضی قارش کر دی ہے فی گھنٹا دو سو کلومیٹر کی رفتار سے دورنے والی سیمی ہائی سپیڈ ٹرین تیجاس ایکسپریس کا آغاز عمل میں آیا احمد آباد ممبئی کے لیے تیجاس ریل کو وزیر ریلوے پیوش گوہل نے احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیوش گوہل نے کہا کہ انیس جنوری سے باقاعدہ طور پر ہفتے میں چھ دن اس ٹرین کو چلایا جائے گا مکمل طور پر ائر کنڈیشن اس ریل میں سات سو چھتیس مسافر سفر کر سکتے ہیں آئی آر سی ٹی سی ویب سائٹ آئی آر سی ٹی سی ریل کنیکٹ موبائل ایپ کے ذریعے ٹکٹ ریزولیشن کرا جا سکتا ہے تدکال کوٹہ پریمیم تدکال کوٹے کی اس میں سہورت نہیں ہوگی صرف جنرل کوٹہ اور فورن ٹورسٹ کے لیے کوٹہ مقرر کیا گیا ہے پیوش گوہل نے کہا کہ تمام مسافرین کو آئی آر سی ٹی سی کے ذریعے پچیس لاکھ روپے کا مفت بیمہ فراہم کیا جا رہا ہے ٹرین کی تاخیر پر فی گھنٹہ سو روپے دو گھنٹے کی تاخیر پر دھائی سو روپے آئی آر سی ٹی سی معویز آدھا کرے گی ہر مسافر کو پینے کے لیے پانی کے پیک اور ہر کوچ میں آرو وارٹر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی جمی کنٹا بلدیا کی ایک طویل تاریخ ہے کریم نگر زلے کا سب سے بڑا بریج اسی بلدیا میں ہے ریاست کے سب سے بڑے دو اگری کلچر مارکٹ بھی جمی کنٹا ٹون میں واقع ہیں ملک میں پہلی مرتبہ قومی ترانہ گانے کا عمل یہیں شروع ہوا دوہزار چودہ میں جمی کنٹا کو بلدیا میں تبدیل کیا گیا پیشے ایک ریپورٹ نظام دور حکومت میں جمی کنٹا پیس رو بندہ کے نام سے جانا جاتا تھا بعد ازہ اس ٹون کا نام تبدیل کرتے ہوئے جمی کنٹا کیا گیا انیس سو اکتر میں سرپنچ کی حیثیت سے منتقب ہونے والے ارم راجو کرشنم راجو نے جمی کنٹا کی سیاست میں سنسنی پیدا کی گرام پنچائٹ کی عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہوئے لگاتار چار مرتبہ سرپنچ کی حیثیت سے منتقب ہوئے جمی کنٹا کو بلدیا میں تبدیل کیے جانے کے بعد یہاں چیئرمن کے عہدے کے لیے کافی مسابقت دیکھی جا رہی ہے مارچ دوہزار اٹھارہ میں جمی کنٹا کے اطراف کے موازات کوتا پلی رامنا پلی دھرمارم کو جمی کنٹا میں زم کرتے ہوئے جمی کنٹا بلدیا کی تشکیل عمل میں لائی گئی یہاں وارٹس کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئی جمی کنٹا بلدیا کی آبادی انچالیس ہزار چار سو چھے اٹر ہے جن میں انتیس ہزار آٹھ سو ناسی اٹر ہیں جن میں پندرہ ہزار بائیس خواتین اٹر اور چودہ ہزار آٹھ سو ستاون مرد اٹر ہیں الیکشن آفیسر انیسو رشید نے بتایا کہ جمی کنٹا بلدیا میں ساٹھ پولنگ مراکس قائم کیے گئے ہیں اس مرتبہ جمی کنٹا چیئرمن کا عہدہ عام زمرے کے لیے مقتص کیا گیا ہے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے تشہیر میں مصروف ہیں جمی کنٹا میں سیروخی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے جمی کنٹا ٹاؤن ٹیاریس کا گھر سمجھا جاتا ہے چیئرمن کے عہدے کے لیے بھی مسابقت دیکھی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز خکنے پارلیمنٹ عادل آباد سویم باپراؤں نے کہا ہے کہ خبائی لڑکے اور لڑکیوں کو اسپورٹس کے میدان بھی نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر مظہرہ کرنے کی ضرورت ہے عراقوں میں کٹی کا اپشار کے پاس وول رافلنگ میں نمائع مظہرہ کرتے ہوئے سلور میٹل حاصل کرنے والے کرنیبائی کو اٹنور آئی ٹی ڈی اے میں تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ باپراؤں نے کہا کہ خبائی لی علاقے سے تعلقنے والی کرنیبائی نے بہترین مظہرہ کیا ہے جو قابل تحسین ہے وزارت قابلی بہبود کے ذریعے سپورٹس کی تمام سہلتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا انہیں قابلی بچوں کو مشفرہ دیا کہ وہ کرنیبائی کی طرح تعلیم اور سپورٹس میں نمائع مظہرہ کریں پارلیمنٹ کی بجٹ اجلاس کا آغاز 31 جنوری سے ہو رہا ہے 31 جنوری کو 11 بجے دن صدر جمہوری ہند رامنات کوہن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ایک ہم فروری کو وزیر فینانس نربلا سیطہ رامن مالی سال 2021 کا ایوان میں بجٹ پیش کریں گی انڈی اختیار میں آنے کے بعد فروری کے آواخر کے بجائے فروری کے پہلے دن ہی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے بجٹ سے مطالق تمام امور 31 مارس تک مکمل کرنے کے نشانے کے تحت ایک ہم فروری کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس دو حصوں میں جاری رہے گا 31 جنوری سے 11 فروری تک پہلے مرحلے کا اجلاس منقفید ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے کا بجٹ اجلاس دو مارس سے تین اپریل تک جاری رہے گا اجلاس کے وقفے کے دوران مختلف وزارتوں کی جانب سے وزارت کے مدوں پر سٹانڈنگ کمیٹی جائزہ لے گی اجلاس دوران لوگ صبح سپیکر روم برلا نے دی انڈسٹریل ریلیشن کورڈ 2019 بل کو پارلیمنٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی کو روانہ کیا ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری کو دہلی میں ہونے والی تقریب میں 600 سے زائد اسکوری طلبہ مختلف ثقافتی پرگراموں میں حصہ لیں گے یوم جمہوریہ تقریب میں گجرات مغرب انگال راجستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کلچرل پرگرام میں حصہ لیں گے وزارت دفاع کے حدد داروں نے بتایا کہ یوم جمہوریہ تقریب میں دلی کے تین اسکول گجرات کی اسکولی طلبہ ودیپول اسکولی طلبہ یوم جمہوریہ تقریب میں حصہ لیں گے اور آخر میں دالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر فرحال قبری ہی قتم ہوئی شب خیر جی سیٹ تھرٹی کا کامیاب تجربہ میاری ٹیلی ویجن نشریات اور بروڈکاسٹنگ سرویس فراہم کرے گا سیٹ لائٹ نربیہ کیس کے مجرم کی درقاست رحم کو صدر جمہوریہ نے کیا مسترج مجرمین کی پھانسی کی راہ ہوئی ہموار عوامی وحبود کے کام کرنے والی ٹیارس کو کامیاب بنانے کی ٹیار کی اپیل چیف منسٹر کیس ای آر کے ذہن میں ہیں مزید کئی اسکیمات اور احمد آباد ممبئی تیجاز ٹرین کا افتتاح فی گھنٹہ دو سو کلومیٹر کی رفتار سے دورتی ہے سیمی ہائی سپیڈ ٹرین